موسیقی 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 ہے میں جب اب اس وقت کر رہا ہوں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ان کی جب بول رہے ہیں انہیں بہرڈرز کھلے چھوڑ دی تھے کیوں چھوڑے تھے بہرڈرز کھلے ارنسی نے یہاں پہ تو ان کی چال تھی جو غریب عوام تھے انہیں نے کھالی ان کو فس آیا ہے کس امیر کا ویٹا جو ہے اس آرمڈ جو ان کی ہے یہاں پہ لوگ سب کچھ بول رہے ہیں بچ یہ میں جانتا ہوں میرے پاس دس روپیہ بھی نہیں تھے میرے پاس قرائے کے لیے کوپارہ جانی کے لیے کیا پائنسیں نہیں تھے بک کے لیے کچھ نہیں تھا تو ہم نے جو سٹرگل فیس کی تھی تو یہ ہم جان رہے ہیں یہ میری ماں جان رہی یہ میں جان رہا ہوں یہ میری بھائی جان رہے ہیں ہوا کیا ہے ان پہ ابھی تک ان سی پہ کس نے کچھ نہیں کیا جو قریب عوام جو ہے وہ تڑپ رہے ابھی بھی آفٹر سیونٹی پھائی یئرز تو وہ کھلے ان کو مایدان دے رہے ہیں ریسنٹلی آپ نے دیکھا تھا وہ کیا برے لوگوں کو کتنا وہ بے وقوب بنا رہے ہیں ابھی بھی وہ شرم کی بات ہے اب یہ ٹرانزیشن جو ہیں ایٹی نائن سے لے کے جو میری پڑھائی تک ہوا ہے یہ بہت دکھتی ہے بہت میں آہ بیانی کر پا رہا ہوں ان چیزوں جب مجھے ماضی یاد آ رہا ہے میں فورت ہے فیفت سٹینر میں تھا جب مجھے مور دین تھرٹی کلومیٹرز ہر ایک کیمپ میں جا جا کے وہاں پہ اپنی ریسیشن کرنے پہتی تھی میرا دادا میری نانی جو ہر وقت تھانوں میں کیمپ میں دن بر وہاں پہ وہ مزدوری کروا کے بس وہاں ہی بیٹھا تھا اور مجھے یہ بھی یاد ہے یہ پولٹیشنس کتنے گھنڈی گیم کھیلتے تھے ہر وقت وہ ایک دور تھا پھر جب دوسرا دور آیا پھر میری سیلیکشن جہا اور نوڈیا ویڈیالیا میں ہوا تو وہاں میری پڑھائی جو ہیں ٹویل تک ہوئی اور اس کے بعد میں این ایٹی سرنگر میں میرا بی ٹیک ہوا ہے اور پھر مانسٹر پی ایس جی then it was a کیا بس آلمائیٹی ویش اور میں الحمدللہ شکر کر رہا ہوں مجھے ایک صحیح راستہ ملا اور پھر خالی میں فوکس پڑھائی کی طرف کر رہا تھا میرے والی صاحب کا بھی ایک ریشتہ پاسٹ میں کیا ہوا خالی آپ اپنی جہن جو ہے وہ پڑھائی کی طرف رہا ہوا جی اب جو نائنٹیز میں حالات خراب تھے like you said ki nc جو ہے ان نے بورڈرز کھلے چھوڑے تھے although ان کی سرکار تھی but then nc کے لولاب میں جو تھے لیڈر مشتاق لون ان کے برادر مہیدین لون ان کو بھی تو ملٹنس نے مارا تو آپ کا کیا کومنٹ رہے گا اس پر اچھلی آہ i do not know تو اس پر کیا ہوا تھا کس نے مارا یہ گورنمنٹی جانتے ہوگی but i do not know exactly تو مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے so how hard was it for you to grow up مطلب childless fatherless child تھے آپ مطلب کافی کچھ لیکھ سہنا پڑا ہوگا society سے اور پھر جب آپ ایک set up میں جاتے ہیں جیسے iit جیسا set up ہے تو مطلب ایسا ہوا کبھی کی کچھ stereotype سے آپ گزرے ہو نہیں یہ ایسا تو ہے یہ ہوتا ہی ہے یہ ایک گریب بچہ جو ہیں جب کسی جگہ باہر آ جاتے ہیں پھر جب وہ پڑھائی کی طرف دیان دے رہے ہیں تو بہت بڑے چیزیں جو ہیں stereotype وہ ہو ہی جاتے ہیں میرا ایک ہی دیان تھا بس خالی آپ محنت کرو پڑھائی پہ دیان دو اور آگے بڑھتے جاؤ پیچھے کوئی چیز ضرور نہیں ہے دیکھنے کی بس فیوچر دیکھو اچھائی کرو اپنے دوسرے لوگوں کے لئے اچھائی کرو میں even free education جو ہیں free counselling جو ہیں الحمدللہ more than ten people جو ہیں وہ ابھی professional colleges میں select ہو گئے i have given the free coaching i have given the free tuition at that time free counselling every time تو وہ میرا ایک خواب تھا بس پڑھائی کی طرف جب ہم دیان دیں گے تو تب ہم ان چیزوں سے باہر آ سکتے ہیں صحیح آپ کے پاس i think join کرنے کے لئے کافی سارے options تھے تو آپ نے pc کو ہی کیوں opt کرا pc جو اگر آپ دیکھو گے particularly آپ جمہور کشمیر کی بات کریں گے جہاں پہ جو ہیں سجاد گینی لن جو ہیں ان کا ایک اپنا vision ہے in development sense کے اساس اور جب بھی وہ کوئی بات بول رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے میں آپ کو نوکری دوں گا وہ realistic approach پر بات کر رہا ہے وہ کبھی اس نے کسی کو دکھا نہیں دیا ہے اور جب میں 2008 میں اس کے پاس گیا تھا تو میرے فیر کے لئے کوئی پانسے ہی نہیں تھے and he gave me a direction and he always upset me اور اس نے مجھے ایسے ایسے بات ہے مجھے یہ پتا چلا 2008 سے میں ان کے ساتھ enticed تھا اور continuous مجھے وہ boost کر رہا تھا نہیں آپ کو پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے اور اس نے مجھے کھلی یہ ہے کبھی نہیں یہ بولایا آپ اس ڈریکشن میں جاؤ اس ڈریکشن میں جاؤ اور جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا میرا civil service کے لئے ڈلی میں جب کلیر ہوا تھا وہاں انٹر کے لئے جا رہا تھا تو وہ خود آیا تھا میرے ساتھ اس نے بولا ہے نہیں آپ کو کرنا ہے یہ you have to do it اور جب میں نے پی سی کا ایک ویژن دیکھا ہے development of senate کے لئے سے وہ ہر ایک چیز سامنے ہے ہر ایک چیز سامنے ہے اس کو اور مجھے یہ ہی لگا تھا وہ جھوٹ کی سیاست نہیں کر رہا ہے جھوٹ کی سیاست اس نے کبھی نہیں کی ہے اور ابھی وہ کر رہا ہے وہ realistic approach مجھے یہ لگ رہا ہے لوگوں کو اب یہ نظر آنا چاہے سچ اور جھوٹ کہاں ہے جو وہ بات بول رہا ہے وہ realistic approach ہے آپ دیکھیں bjp نے یہاں پہ بربادی کیسے کی ہے ہم پریشان ہو گئے bjp unemployment کتنی ہے bjp نے سجارلون کو سیڈ میں کر دیا تھا نام کچھ بول رہا ہے اور bjp وہی جماعت ہے وہ بلے ان کو سیڈ میں رکھو کیونکہ یہ بندہ اگر آگے آ جائے گا تو یہ really کشمیر کو develop کرے گا اب لولا آپ کی اگر ہم بات کریں یہاں کی جو economy ہے mostly agriculture پہ depend ہے تو ان کیس یہاں کی لوگ آپ کو mandate دیتے ہیں تو آپ کی bucket list میں اپنے لوگوں کے لیے کیا کچھ ہے یہاں اصل میں جو آپ نے بات فرمائی ہے آپ یہاں پہ دیکھو more than 60% جو لینڈ ہے وہ فارس لینڈ ہے اور یہاں پہ natural beauty ہے اگر آپ یہاں والنٹ انڈسٹری جو ہیں وہ ہم develop کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ agriculture جو ہیں tourism کو boost کر سکتے ہیں tourism infrastructure develop کر سکتے ہیں اور ہارٹی کلچر agriculture یہ تو آرام سے ہم develop کر سکتے ہیں small small industries تو آرام سے ہم develop کر سکتے ہیں ایسے کوئی بات ہی نہیں ہے نہیں کر پائیں گے بس خالی ایک بار اگر جو لوگ کے لوگ ہیں ایک بار مجھے وہ موقع دے میں ان کو دکھا سکتا ہوں جو یہ بول رہے یہ نہیں ہوگا اور انہوں نے انسی کو بھی ایک بار موقع دیا ہے انہوں نے ایک بار نہیں دو چار بار موقع دیا ہے پی ڈی پی کو بھی موقع دیا ہے ان کو سب کچھ پتا ہے میں ایک غریب خاندان سے تعلق کر رہا ہوں اور میں نے خود بہنت کی ہے میں اپنے ٹانگو پہ اٹھا ہوں میں نے سب کچھ چھوڑ آیا اپنے لوگوں کے لئے کیونکہ میرے پاس اچھے خاصی جواب تھی مجھے ایک ڈرد ہے اپنے لوگوں کے لئے یہ ڈرد جو ہے میں چاہتا ہوں یہ ڈیول سنس میں ڈیولومنٹی کی طرف چلے جائے اور اب میں بس اپنے لوگوں سے ہی بتالوا کر رہا ہوں ایک بار آپ مجھے موڑ دے ایک بار ہمیں آف وڑ دے آپ دیکھو ڈیولومنٹی کیسے ہم کر سکتے ہیں اچھا آپ سے ایک سوال میرا ہے کیا آپ نے ایک ہائی پینگ جو بھو چھوڑا فر پولیٹکس بیکز اس میں بہت انسرٹینیٹی ہے تو کتنا سوچنا پڑا اس کے لئے نہیں ہے آف کورس یہ تو بڑا یہ ڈیجن جو ہوتا ہے نا یہ بہت ٹف ہوتا ہے بٹ میرا ایک خواب ہے میرا ایک خواب یہ ہے اب اللہ تعالیٰ نے مجھے علم بھی دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں ہر جگہ پہنچایا ہے اور اب الحمدللہ مجھے ایکسپرینس بھی گین ہوگی یہ ان چیزوں کی میں چاہتا ہوں اپنے لوگوں کے لئے کچھ کروں اور یہ ٹف رہتا ہے انسٹینٹی ہے اس میں مجھے پورا یقین ہے جو لوگ جو ہیں وہ اس وقت بدلاؤ چاہیے وہ بدلاؤ چاہتے ہیں وہ بدلاؤ کریں گے اور وہ اپنا ووٹ صحیح استعمال کر کے مجھے دیں گے اور پھر اگر نہیں ہوا تب بھی میں ان کے ساتھ ہوں ایسا نہیں ہے میں ان کو جس طرح یہاں پہ ہوا ہے دوہزار انیس کے بعد ہمارے جدنے بھی نیتہ تھے انہوں نے اپنے دروازے بند کے انہوں نے بولا آپ ان کو سب ختم کر لو باٹھ ہمارے بینک بیلنس کے ساتھ ٹیچ نہیں کرنا ہم نے بینک بیلنس کے ساتھ ٹیچ نہیں کرنا بس ہم چوب کر کے باتھیں گے کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے لئے ایک سبق لوگ جو ہیں پبلک جو ہیں ان کو سبق دینی چاہے آپ نے ابھی جب ڈیولپمنٹ کی بات کیا آپ نے بولا کہ کئی طرح کے پروجیکٹس جو ہے آپ کی ویجن میں کہ آپ یہاں سیٹ اپ کریں گے implement کریں گے تو آپ کا جو ریسرچ پروجیکٹ رہا ہے اور اس کو کس طرح سے آپ پریکٹیکل یہاں implement کریں گے like you said wallet industry کی آپ نے بات کی وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے یہاں اصل میں میرا جو خواب جو ہیں خالی آج کا نہیں ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں جب مانسٹرز کر رہا تھا بچلرز کر رہا تھا تب بھی میں نے ایک پروجیکٹ لیا ہے وہ related to کشمیر میں نے اس وقت بھی شلز پر کام کیا تھا جب مانسٹرز اور پی اے جی کا ہوا تھا میں نے والنٹ انڈسٹری کو دیکھا ہے اور جو شل ہوتا ہے اس کا کنڈ چھے اس بنا اس اس شل کو میں نے کیسے کنورٹ کرتے ہیں بائیو فیول میں آئل میں چار میں گیس میں اب اس کو اپگریڈ کر دے کے لئے میں اس پر کام کر رہا ہوں اور میرے ساتھ اور ایک ریسرچر ہے وہ بھی کفارہ کا ہے وہ ڈین ہے اس وقت خلیفہ یونیورسٹی میں ہم لوگوں نے بائیو چار کو ہم سمال سمال انڈسٹری کو definitely یہاں پہ implement کر کے اور جو دس بیس لوگ جو ہیں ان کو job فرام کر سکتے ہیں اور یہ possible ہے یہ possible تب ہے جب ہم within the system میں آئیں جے اور ضرور ہم یہ کر سکتے ہیں wallet انڈسٹری ہم یہاں پہ کیونکہ یہ شل جو ہیں یہ useless تھا لوگوں کے لئے جز اگر لوگوں کی بات کریں تو آپ کا کیا ویجن ہے وومن ایمپاورمنٹ کو لے کے اور ویمن سیفٹی ویمن ہیلت کو لے کے لیکن ہے کہ مرد کی لئے ہیں اس کے لئے ہمارا جو منشور آئے گا یہ جو آپ کا ایریہ ہے بہت بڑی پوپلیشن یہاں پہ ہے یہاں پہ ایک میٹرنیٹی ہسپیٹل بھی نہیں ہے تو اگر مطلب تو ان کو کپوارا جانا پڑتا ہے اگر کچھ زیادہ کامپلیکیٹڈ ہے تو ان کو سری نگر ایل ڈی بھیجا جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج تک ان سی پی ڈی پی سب نے لولا پہ حکومت کی تو دو یو تھنگ کہیں نہ کہیں یہ ان پارٹیز کا فیلیر رہا ہے کہ وہ ایک میٹرنیٹی ہسپیٹل نے دے پائے لولا دیفنیٹلی کیا بتاؤں یاسمین جی جو آپ نے بات کہی ہے کبھی کبھی رونا آتا ہے آپ جہاں پر ان لوگوں پر ان کو شرم نہیں آتی ہے یہ خالی حالت سیکٹر میں کرائسز نہیں ہے آپ بیسک فیسلیٹز یہاں کی بات کریں گے جو آپ نے کہا میٹرنیٹی ہسپیٹل ہم نے ایک سمال چھوٹی کوشش کی دو ہزارتے بیس میں جب ہم نے کوشش کی تھی ہم نے سو سوسائٹی کی طرف سے ہمارا ایک خطوط بہت سارے خطوط سے لے کے تھے اس میں ایک خط جو تھا اس خط میں ہم نے یہی اور پی ایم آفیس سے انہوں نے اکنالیج کیا اکنالیج کر کے چیف سیکٹری کو واپس بے گیا اور انہوں نے بولا ہم نے ان کو لولاب کے لیے ایک بیٹرنیٹی ہسپیٹل کی بات کی تھی ہم نے کشن گنگا وارٹر پروجیکٹ کے لیے ہم نے ان کو ڈائیورٹس کرنے کے لیے ہم نے ان کو یہ بات بولی تھی میرے پاس وہ موجود ہے ابھی بھی اور ہمارے جو سیاست دان ہے انہوں نے بولا ہے ابھی یہ سیڈ میں رکھو کیوں کہ اگر یہ سینکشن ہوا وہ بڑی کہ ہم نے پھر یہ نہیں کیا یہ کسی اور نہیں کیا کسی اور کو چلے جائے گا تو یہ بہت بڑی جو ان کے لیے شرم کی بات ہے آپ نے ایک case نہیں ہے number of cases ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے جو جہاں پہ مچل سے لے کے رولاب سے لے کے جو ان کی ڈیلیوری ہوتی ہے بچوں کے وہ کہیں پہ سڑک پہ بیٹھ جاتے ہیں ہمیں تین یا چار گھنٹے جو ہیں سنگر پھوچھنے کو لگ جاتے ہیں یہ ابھی تک ان کو شرم نہیں آ رہا ہے ابھی بھی وہ ووٹ کے لیے آ رہے ہیں جنہوں نے ہمیں بیسک فیسلٹی یہاں پہ پروائیڈ نہیں کیا وارٹر ہمارا یہاں پہ نارت لولاب ہے وہ وارنو سے لے کے واہورہ تک یہ بہت بڑا ایریا ہے وارٹر نہیں ہے ان کے پاس انٹی پیہ سی نہیں ہے ان کے پاس حالت جو crisis جو ہے وہاں پہ ہر چیز وہاں پہ سکول میں انفرسٹرکچر ایوائلیبل نہیں ہے وہاں پہ ان کو لیے تحصیل کے آفیس نہیں ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے development جو رکھا ہے ایک گھر میں رکھا ہے ایک گھاؤں میں رکھا ہے تو آئی ایٹی رور کی پہنچنے کا جو سفرت آف کاؤس ایزی نہیں رہا ہوگا کیونکہ لو لاب سے آئی ایٹی رور کی تو کافی چالینجنگ رہا ہوگا تو آپ سے اگر میں پوچھو لے پرسنلی آپ کے لیول پر آپ کو کیا لگتا ہے کونسی چیزیں یہاں کے یوٹ کے لیے بہتر کرنی کی ضرورت ہے جو آپ نے مشکلات فیس کی ہے اپنے کریئر میں ایڈیوکیشن میں یہ بچے فیس نہ کرے بس میرا ایک خواب ہے یہاں پہ اپنے بچوں کے لیے یہ خواب یہ ہے یہاں پہ ایسے انسٹریشنز ہم ڈاولاب کریں گے جو ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈالی میں بیٹھ کے جو بچہ کمپیٹ کر رہا ہے آل انڈیا ایکزام وہ بچہ یہاں پہ بھی بیٹھ کے وہی ایکزام کمپیٹ کر سکتا ہے میں وہ انفرسٹرکٹر جاولاب کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ وہ انسٹریشنز لانے چاہتا ہوں جیسے کہ یو پی ایسی کے لیے یہاں پہ ان کو کوچنگ کی ضرورت ہوتی ہے کچھ گریب بچے ایسے ہوتے ہیں وہ کیپیبل ہیں اس چیز کے لیے بٹ ان کے پاس پہنسے نہیں ہیں ان کے پاس کوئی دریکشن نہیں ہے ان کے پاس کوئی کاؤنسلنگ کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے میں یہ چاہتا ہوں یہاں نیڈ کے لیے وہ سنگر تک نہیں پہنچ جاتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں یہاں پہ ایسے ایسے انسٹریشنز ایک مارڈن انسٹریشن ڈیولپ کروں جہاں پہ ویدن 24 انٹر 7 وہ بیٹھ کے ان کو فری کوچنگ دے کے وہ ہاورڈ تک پہنچے وہ ایمپیل کالوجی تک پہنچے وہ کیمبیز تک پہنچے یہ میرا ایک خواب ہے بس انشاءاللہ اگر جو یہاں کے جو یوت ہے بس ان کو یہ وہ خالی جو بھی بات کر رہے ہیں جو یوت کے لیے میں ایک مسیج دینا چاہتا ہوں کبھی آپ ایموشنل ایموشنل کارڈز مت کھل رہے ہیں ایموشنل کی طرف مت جائے ہیں ریالیسٹک اپروچ پہ چلے جائے ہیں محنت کرو ہر ایک چیز پوسیبل ہے اگر یہ آپ محنت کرو ہم دریکشن آپ کو دیں گے آپ محنت کرو ہم آپ کو انفرسیشن پروائیڈ کریں گے آپ محنت کرو ہم آپ کو ہر ایک چیز میں ایسا رکھیں گے بس خالی آپ ایک بار ہمیں یہاں موقع دے دیجئے اپنا ووٹ سے ہی استعمال کر لیجئے اور اسی لیے میرا والد صاحب ہر وقت ہی کہہ رہا تھا گرتے ہیں شہس سواری مایدانی جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو بچنوں کے بل چلے ہمیں اب ہم اس مایدان میں آگئے ہیں اب ہم پیچھے نہیں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں ہمیں لڑنا ہے اس چیز کے لیے اور جو پورا ایکین ہے جو یوت ہے وہ اس وقت جو جو ہردیٹی پولٹیکس تھی جو وہ کھالی جو ان کی پیچھے والی پولٹیکس ہے وہ ان کو ریجیکٹ کر کے اور اپنا ووٹ جو ہے اس وقت پیش کی ٹکٹ کو دے گے انشاءاللہ بالکل I think یہ بہت اچھا conversation تھا and I think people would actually appreciate their advice جو آپ نے دی because آپ کا جو struggle تھا کافی مشکل رہا ہے so ours the voice wishes you all the best in your journey thank you so much for sparing your time for this interview thank you so much thank you thank you